مجھے روٹی ملے یا نہ ملے میں اپنے بھائیہ کی خلاف کوئی بات نے سن سکتا ہماری غریبوں کی مدد صرف اللہ کرے گا بھائیہ بھائیہ مجھے بھوک لگی ہمارے کھانے 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 تجھے تو پتہ ہی ہے ہمارے گھار میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں پڑا بھائیہ مجھے نہیں پتہ ہمارے کھانے 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 اچھا یار میں تم لوگوں کی لیے کچھ کرتا ہوں اچھا میں جاتا ہوں اور ٹافی اور پاپڑ بیچتا ہوں ان سے جو پیسے بنے میں تمہارے لیے کھانا لے آنگا اچھا میرے آنے تاک جو گندے برطن پڑی آنا وہ تم دھوک رکھو میرے لیے دعا کرنا اب میں چلتا ہوں چلو چھوٹے بھائیہ اب ہم برطن دھوتے ہیں نہیں میں نہیں برطن دھوں گا برطن نہیں دھوکے تو فرکانہ کس میں کھاؤگے چلو اٹھو چلو ایک của مجھےah چلویں دھوکے تو مجھے برطن پڑھ دھوکے تو مجھے دھوکے تو مجھے دھوک components چلو پیلوں کوسر اور بڑکن چلو بیمونی چلو ابے تم لوگ کیا کر رہے ہو آپ دیکھنے ہم برطن دھو رہے ہیں ابے تم لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ تم لوگ برطن دھو تمہارے بھائیہ نے کہا تو برطن دھو کے رکھو وہ تمہارے بھائیہ تو کتنے ظالم ہیں وہ خود برطن کیوں نہیں دھوتا تم لوگوں کو اس نے لوکر بنا کر رکھا ہوا ہے کہا کرو وہ خود برطن دھویا کرے نہیں نہیں وہ مارا بھائیہ جیسے کہے گا یہ تو بڑے بچے تیز ہیں اس نے تو مجھے لا جواب کر دیا کہتا ہوں بچے تمہارا بھی کوئی حال ابھی تاک تو میری کوئی چیز بھی نہیں بھی کی چلو اللہ حیر کرے کوئی نہ کوئی بڑا مجھے کا لولی پاپ بیچ رہا ہے چھوٹے لڑکوں کا بھائی ہے لولی پاپ کھا کے تو مجھے ہی آگیا اب میں اس طرح کرتا ہوں اس کے پاپڑ چھوٹا کے کھاتا ہوں وہ تو اور بھی زیادہ مجھے دار ہوتے ہیں کلیٹ لے لو ٹامی لے لو کرانے پاپڑے بڑے مجھے کے پاپڑا یہ تو بڑے مجھے کے پاپڑا یہ تو میں نے اس کے پاپڑا نکال لی ہے اب کہیں جاتے سکون سے بیٹھ کے کھاتا ہوں یہ تو بڑے مجھے دار پاپڑ سے یار بڑے مجھے کیا یہ تو پاپڑ ہتم ہی ہوگا اب میں کیا کروں میں ایسے کرتا ہوں اس کے سارے پاپڑ اور چوکلیٹ اور ٹافیاں سب اٹھا لیتا ہوں پر مجھے اس کے لیے کوئی ترقیب لگانی پڑے گی ایسے تو وہ اپنی دکان سے اٹھے گا نہیں اب میں کیا کروں ایڈیا اب یہ کیا صبح کے دن میں نے پاپڑ بیچے ہی نہیں ہے پاپڑ کم کیسے ہوگئے نہیں یار اب میں کیا کروں میں نے تو صبح سیڑ صاحب سے ہزار پیا ادھار لیا تھا اور ان سے میں نے چوکلیٹے ٹافیاں اور پاپڑے خریدے تھے تاکہ مجھے منافع ہو مجھے نقصان ہو رہا ہے چلو جو ہونا تھا وہ تو ہوگا چلو میں اتیاد کرتا ہوں میں کام کرتا ہوں یہاں سے میں جگہ چینج کرتا ہوں ابے تم یہاں بیٹھ کر کیا کر رہے ہو تمہیں نہیں پتا جو تم گھر چھوٹے بھائی چھوڑ کر آئے تھے اس میں سے ایک چھوٹا بھائی تمہارا بیمار ہو گیا ہے ہے یہ تم کیا کہہ رہے ہو اور تمہیں کیسے پتا جب میں تمہارے گھر سے گزر رہا تھا تو وہاں تمہارے چھوٹے بھائی کی رونے کی آواز آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ میں بیمار ہوں اب میں کیا کروں کرنا کیا ہے اپنے بھائی کو ہسپتال لے کے جاؤ یہاں بیٹھ کے تم کیا کر رہے ہو دکان تو میری اکیلی ہے دکان کا میں کیسے اکیلی چھوڑ دی جا سٹھوں تمہیں اپنی دکان کی پڑی ہے تمہیں اپنے بھائی کی پروانی ہے تم اس طرح کرو یہ دکان میری حوالے کر کے جاؤ اور تم اپنے بھائی کو دیکھو چلو شاباش جاؤ دیکھ کر آئے ہو ہاں بھائی کیا میں نے چال چلی ہے بھائی ہاں گیا اب اس کی یہ ساری ٹوفی چوکلیٹس اور پاپڑ میں لے کے نکلتا ہوں یہ تو میں کھاؤں گا اور بڑا انجوائے کروں گا یہ تو پاپڑ ہی نہ لے جاتا ہوں یہ تو بڑے مجھے مجھے کی تھے بھائی مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے میں کیا کروں یار مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہے بھائی یہ آئیں گے تو اپنے ساتھ کھانا لے کے آئیں گے اب تم سوچے جب کھانا آجیں میں تمہیں اٹھا دوں گا اچھا ٹھیک ہے مجھے پتے چلا تم لوگ بیمار ہو بھائی ہم تو ٹھیک ہے ہم نے بلتر بھی ساتھ دھو دیا کیا تم لوگ ٹھیک ہو تو وہ کون تھا جس نے مجھے کہ تمہارا بھائی بیمار ہے اس کا مطلب ہے اس نے میرے ساتھ جھوٹ بولا میں کتنا بے وکوف ہوں میں اپنی دکان اس کے حوالے کر کے آگے ہوں مجھے اپنی دکان پر جانا چاہیے بھائیہ ہمارا کھانا بھائیہ تو چلے گے ہمارے لیا کھانا نہیں لے کے میرے چاہیے چکلیٹر پپڑ گاں گئے وہ دھوکے باس تھا اس نے تو میرے ساتھ دکھا کیا ہے اب میں کیا کروں میں شیڑ صاحب کو کیا اپنا مو دکھاؤں گا شیڑ صاحب سے دو ہزار پر میں نے ادھار لیا تھا نہ تو میرے وہ پیسے ہیں میں شیڑ صاحب کا ادھار کیسے واپس کروں گا گھر میں تو میرے چھوٹے بھائی بھوک کے ہیں اب میں کیا کروں اگر تم میری بات مانو گے تو تب میں تم کو یہ روٹی کھانے کے دوں گا اگر تم نے اپنے بھائی کی بات مانی میں روٹی یہ نہیں دوں گا انکل جی ہمیں بھوک لگی ہمیں روٹی کھانے کے دینے اگر وہیں سیکھوٹے ہیں وہ یہ تو بڑا برا سبنا تھا بھوٹ تو ہمیں گمرا کھا رہا تھا مجھے روٹی ملے یا نہ ملے میں اپنے بھائی کی خلاف کوئی بات نے سن سکتا ہماری غریبوں کی مدد صرف اللہ کرے گا ہمیں اپنے اللہ پر بھوک سا ہے اللہ ہمارے ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ بے اپنا موں پر کر اپنا موں کیوں چپا کے رکھا ہوا ہے سیڈ صاحب آپ کو میں کیا بتا ہوں میرا تو بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے میری دکان سے کسی نے مال ہی چھلا رہی ہے ابے ذرا اوپر اٹھنا ابے نقصان تیرہ ہوئے میرا نہیں ہوا تم غریب لوگوں کو جھوٹ بولنے کے لئے اور کئی کام ہی نہیں ہے اچھا ہوگا میرا ادھار واپس کر دے نہیں تو مجھے اور بھی طریقی آتے ہیں سیڈ صاحب مجھ پر احمد کریں میں غریب آدمی ہوں میرے گھر میں دو چھوٹے بھائی ہیں اور وہ کئی دنوں سے بھوکے ہیں تو میں کیا کروں میلوں نے کھانا کھلانا ہے سیڈ صاحب مجھ پر احمد کریں میں تو میں تمہارے بھائیوں کے سامنے ضلیل کروں گا چلیں میرے ساکھ ابے واہ آئی تو مزہ ہی آگیا آئے سیڈ صاحب نے اس کو بڑا ضلیل کیا ابھی تو اور بھی زیادہ مزہ آئے گا جب یہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے سامنے ضلیل ہوگا شہد صاحب، ایسا نہ کریں مجھے میرے بھائیوں کے سامنے ضلیل نہ کریں چل چل ملتے ہیں ڈزت دار خیلے ہیں ساں اب میں بلاتا ہوں تمہارے بھائیوں کو اب بچہ درہ بھائی نکلاو سراپنے بھائی کی ذلتہ دے اخلاق بھائیاں میں دیکھنا ہم کیسے لوگ رہین نہیں میں نے نہیں دیکھنا ہے یہ تم لوگوں کو نئے کپڑے کس نے دلائے بھائیہ بھائیہ ان سیڈ صاحب نے کپڑے دلایا ہے ان سیڈ صاحب نے کھانا بھی کھلایا ہے سیڈ صاحب آپ نے نئے کپڑے انہوں کو کھانا کھلایا ہے ہاں کیا سیڈ صاحب کے اندر دل نہیں ہے مجھے ساری کپڑ ہے جو تو میرے نقصان ہوگا وہ میں سب جانتا ہوں کم سے کم تمہارا کام تھا مجھے بتا دینا ان بچوں کا حال بورا تو نوتا نا چلو جو بھی آج کے بعد تم لوگ اتھر نہیں رہو گئے تو سیڈ صاحب ہم کہاں جائیں گے آج کے بعد تم میرے گھر رہو گے یہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں ان کو میں پڑھاؤں گا آج کے بعد ان کی ذمہ داری میری چلو تم لوگ میرے ساتھ سچ ہی کہتے ہیں ابھی اس دنیا میں نیک لوگوں کی کمی نہیں ہے مجھے بھی یہاں سے نکلنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو سیڈ صاحب مجھے پکڑ کے ہی کہیں غلام نہ بنا لیں مجھے اپنے بھوتی علاقے میں واپس جانا ہوگا آہ